جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب بھائی خیلے سو ہوں گے آج کی اس بیڈیو میں ہم سیکھنا والے ہیں اندر سمان لے جانا ہے جیسے مانگے جلو آپ کو کوئی سمان ہے اگر آپ کی میڈم نہ کہا کہ یہ سمان اندر لے کے جاؤ یا اس کو اندر رکھو ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ کی اس طرح سے بولیں گے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ایک اور بیڈیو میں بناؤں گا بہت اچھے طریقے سے لیکن آج میں آپ کو اس کو بتا رہا ہوں اس میں یہ بیڈیو بھی ٹھیک ہے نا جیسے کہ تین دو طریقے سے ہوتا ہے جوہ اور داخل جوہ داخل جوہ بھی بولتے ہیں اور داخل بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس بیڈیو میں میں انشاءاللہ یہ ایک ہوتا ہے ادخل جیسے کچھ چیر ڈالنا کہیں پہ کچھ چیر ڈالنی ہو تو اس میں ایک دو واقع میں اسی طریقے سے بتا ہوں اس پر میں ڈال لوں یعنی کہ ڈالنے کے اوپر میں ٹھیک ہے نا جیسے ہوتا ہے ڈال لو اس یہ چیز ڈال لو تو اس کو بولیں گے ادخل ادخل ٹھیک ہے نا ڈالنا ادخل اور رکھنا اندر رکھنا تو اس کو بولیں جوہ اور داخل ٹھیک ہے دو تین طریقے سے دو طریقے سے اس کو بولتے ہیں جوہ داخل ادخل ادخل ہوتا ہے کسی چیز کو کہیں پہ ڈالنا ہو جیسے کہ موبائل نمبر ہو گیا کسی چیز کا ڈالنا ہو وہاں پہ ڈالنا یا وہاں پہ رکھنا ہو تو اس کو بول دیں گے ادخل ٹھیک ہے ادخل ڈالنا تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی بیڈیو میں انشاءاللہ بیڈیو آپ کو پسند آئی دی بیڈیو پسند تو لائک بھی کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولنا بے لائکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی بیڈیو ڈالے تو اس کا نوٹی ریگرسن آپ تک پہنچ سکے تو چلی شروع کر دیں آج کی اس بیڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بیڈیو دیکھ کر کے بہت فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو بیڈیو اچھے لگے گی داخل ہم شروع کرتے ہیں داخل سے ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہے جیسا پہلا ہوتا ہے جوہ داخل ٹھیک ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے داخل اندر رکھنا ٹھیک ہے کوئی چیز ہے پھوڑا انقزام پر کوئی سی بھی ہو میں آپ کو بیڈیو میں آگے بتلا ہوں گا اس کا پورے طریقے سے بیڈیو واقعی بنا کر کے داخل یعنی اندر آپ کو یاد رکھنا ہے داخل اس کا مطلب ہے اندر آپ اندر جاؤ اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے یا کوئی آدمی ہے ٹھیک ہے اس سے کہنا کہ آپ اندر جاؤ تو آپ نے بولنا ہے اس کو اندر روح داخل اندر روح داخل یعنی آپ اندر جاؤ یہ اگر اس طرح اگر آپ کو آپ کے کفل آپ سے کہا ہے یہ آپ کی میرے اپنا آپ سے کہا ہے اندر روح داخل اندر روح داخل اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اندر جاؤ ٹھیک ہے آپ نے اگر بولنا ہے آپ بھی بول سکتے ہیں مانun کہ جائیں لوگ آپ اندر بیٹے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے ہیں آپ بول دیں گے میں اندر بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کہہ گئے انا موجو جووہ انا اجلس جوہ ٹھیک ہے یعنی اجلس داخل جوہ بھی بول سکتے ہیں داخل بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے بیڈیو میں آپ کو بتایا ہے جوہ اس میں آیا داخل آپ اندر جاؤ تو آپ نے سمپل کہنا ہے انتہ روح داخل انتہ روح داخل یعنی آپ اندر جاؤ انتہ مطلب کیا آپ روح مطلب جانا داخل مطلب اندر جو کسی بھی چیز کو جو داخل ہوتی ہے اس کو اندر پھنٹھے گئے اندر مطلب داخل اندر ہونا داخل ہونا یہ ہے تم اندر دیکھو تم اندر دیکھو اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے مان کے چلو کوئی چیز ہے یا آپ نے دیکھا کہ آپ اندر دیکھو یا تم اندر دیکھو صحیح نا اس طرح سے ہوتا نا کہتے ہیں ہم لوگ تم اندر دیکھو تو آپ نے کہنا ہے اس کو انتشوف داخل انتشوف داخل یعنی تم اندر دیکھو اگر اسی طریقے سے اگر آپ کی میڈم نہ کہا اگر آپ کو کچھ سمان نہیں ملیا ہے یا کچھ ممان کے چلو کوئی سمان نہیں دیکھا آپ نے ٹھیک ہے نا یا نہیں ملیا تو وہ بولتا ہے شوف انتہ داخل انتہ شوف داخل یعنی تم اندر دیکھو اسی طرح کیسا آپ اپنا کفل سے بھی کہہ سکتے ہیں کوئی کفل بھی کہہ سکتا ہے شوف انتہ داخل انتہ شوف داخل یا انتہ شوف داخل تم اندر دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اندر دیکھو میں بیٹھا کے اندر بیٹھا ہوں اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے کہ میں بیٹھا کے اندر بیٹھا ہوں اکثر جب سعودی کے اندر جو اس طرح ہے یا بیٹھنے کی جو جو اندر بیٹھنے کے ایک بیٹھک سی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کو میں بتلاوں گا اس کو مجلی سے بولتے ہیں بیٹھنے کے جگہ ایک چھوٹی سے جگہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں میں بیٹھا کے اندر بیٹھا ہوں یا جیسا آپ نے یہاں انڈیا میں ہوتا کہ ایک بیٹھاک ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھا ہوں تو آپ نے اس کو بولنا ہے انا جالس داخل مجلس انا جالس داخل مجلس مجلس بولتے ہیں بیٹھاک کو ٹھیک ہے یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں انا اجلس داخل مجلس ٹھیک ہے دو طریقے اجلس جالس دونوں طریقے ساتھ بول سکتے ہیں انا مطلب میں جالس مطلب بیٹھا یا بیٹھنا ٹھیک ہے داخل مطلب اندر مجلس ہوگی ہے بیٹھاک کو مجلس بیٹھاک یعنی میں میں بیٹھاک کے اندر بیٹھا ہوں تو آپ نے کہہ اس کا مطلب یہ ہوا ٹھیک ہے میں بیٹھاک کے اندر بیٹھا ہوں تو آپ نے کہنا انا جالس داخل مجلس یا کہیں گے انا اجلس داخل مجلس ٹھیک ہے انا داخل مجلس آپ کہہ دیں گے انا انا اجلس یا انا اجلس داخل مجلس ٹھیک ہے یا آپ نے اس طرح بھی کہنا انا داخل جالس مجلس دونی طریقے سے آپ کسی بھی طریقے سے اس کو بول دیں گے سینٹس توڑا لفظ الگ الگ ہو جائیں گے لیکن مقصد دونوں کو ایک ہی رہے گا ٹھیک ہے یا آپ کو آپ نے کسی سے کہنا ہے میں نے کہا کہ میں اندر بیٹھا ہوں اگر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اندر بیٹھا ہوں تو آپ نے کہیں گے بیٹھا کے اندر مانگے چلو فور ایزمبل کوئی سمان رکھا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے کہنا کہ سمان بیٹھا کے اندر ہے صحیح ہے بیٹھا کے اندر سمان بیٹھا کے اندر رکھ ہوا ہے یا کوئی چیز اندر رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کھلی کہنا بیٹھا کے اندر تو کہیں گے داخل مجلس داخل مجلس بیٹھا کے اندر یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ اس کو پھر آپ کہیں گے میں بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا ہوں تو آپ اس کو انا کو ہٹا کر کے میں بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا ہوں اس کو ہٹا کر کے خالی آپ نے کہنا ہے بیٹھا کے اندر تو آپ نے کہنا ہے داخل مجلس داخل مجلس اندر کے باہر اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے یا آپ کو اس کو بولنا ہے اندر کے باہر تو آپ نے بولنا ہے داخل و خارج داخل و خارج اندر یا باہر ٹھیک ہے نا کہتے ہیں اندر یا باہر باہر یا اندر تو اس طرح سے کہنا ہے داخل یا خروج ٹھیک ہے داخل مطلب ہوگی اندر خارج مطلب باہر ٹھیک ہے کیے کا مطلب ہوگی اندر آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے ہیں داخل اور خارج بھی خارج نا کہتے ہیں اندر یا باہر ٹھیک ہے نا داخل یا خروج ٹھیک ہے داخل یا خارج اندر کے باہر خارج یا خروج خرج بھی باہر کو بولتے ہیں خرج بھی باہر کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تم اندر جاؤ اگر آپ نے ہی کہنا ہے کسی سے یہ عام بحثہ جیسے ہوتی ہے انتروح جوہ انتروح جوہ تم اندر جاؤ ٹھیک ہے اندر کو جوہ بھی بولتے ہیں جیسے میں نے شروع آپ کو بتایا تھا وہاں پہ جوہ اندر ہو گیا داخل بھی ادخل بھی ٹھیک ہے نا یہ تینوں طریقے سے بہت ساری طریقے سے ہیں اندر جانے کا پانچے طریقے ہیں بولنے کے اندر جانے کے لئے ٹھیک ہے نا لیکن ہم سبس تین ہی سینٹس میں اس میں بات کریں گے تین بہت ہے ہم لوگوں کے بولنے کے لئے ٹھیک ہے نا تم اندر جاؤ انتروح جوہ یہ عام بحثہ ہوگی جو ہم تم لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے اکثر تمہیں اندر ملے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اگر اس کو کہنا ہے تو اس کو کہیں گے تحسل جوہ تحسل جوہ اگر تا ہم نہ لگا جائے پہلے تو اس کا مطلب ہوگی ہے تمہیں کہنا ہے اپنا آپ کو کہنا ہے ٹھیک ہے نا یا سامنے والوں کو کہنا ہے جیسے کہتے ہیں انت یا تم آپ ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہم نہ پہلے لگا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوا گیا آپ دوسرے آدموں کو بولنا ہے کہ تمہیں اندر ملے گا ٹھیک ہے نا موبائل نمبر ڈالیں اگر آپ نے مانکے چلو اگر آپ نے کسی سے�� ہوگا ہے بھیا آپ اپنا نمبر ڈالیں جیßے کہتے ہیں نا اکثر کہ موبائل نمبر دے دو مجھے یا موبائل نمبر ڈالیں؟ موبائل میں اپنا نمبر ڈالیں یا آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں۔ اس ط乘 سے ہوتا ہے موبائل میں نمبر ڈالیں تو اس کو دخل رقم جوال یعنی مو بائل نمبر ڈالیں۔ ہوتا ہے ڈالیں دخل داخل ہو گیا اندر ڈالنے کا مطابق ہے دخل ڈالنے دخل دخل رقمل جوال یعنی موبائل نمبر ڈالنے آپ نے کسی سے کہنا ہے یا کسی سے چلو آپ کے میڈم ہے یا آپ کا کفیل ہے وہ کہے گا مجھے اپنا نمبر موبائل نمبر دو یا اپنا موبائل میں میں نمبر ڈالو وہ اسی طرح سے بولے گا دخل رقم جوال یا جوال خالی کو ہرا دے گا خالی کی دے گا جوال میں نے اپنا نمبر ڈال دیا آپ نے کہا کہا میں نے اپنا نمبر ڈال دیا تو اپنا کہا کہ میں نے اپنا نمبر ڈال دیا دخل رگمی دخل مطلب ڈالنا ٹھیک ہے دخل ڈالنا رگمی مطلب اپنا نمبر ٹھیک ہے نمبر جیسے یا آپ کہتے ہیں کہ انا دخل رگم اس طرح سے کہتے ہیں نا انا دخل رگم یعنی میں نے اپنے نمبر ڈال دیا یا آپ نے کہنا دخل رگمی یعنی نمبر ڈال دیا صحیح نا زیادہ نمبر نہیں کہنا آپ نے اس طرح کہنا دخل رگمی یعنی میں نے اپنا نمبر ڈال دیا اسی طریقے سے آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں یہ آپ کہیں گے انا دخ خلت رغم جوالی اس طرح سے بھی کہتے ہیں میں نے اپنا نمبر موبائل نمبر ڈال دیا اس طرح سے آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا اپنے یار دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی کوئی مدد ہو سکیں جو لوگ سعودی آنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو عربی نہیں پتا ہے عربی نہیں معلوم ہے تو اس ویڈیو سے وہ لوگ اپنی عربی سیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا مد بولنا بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو ڈال لے تو اس کا نوٹفیکیسن آپ تک پہنچ سکے تو ملتا ہے انسلہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم